بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ محترم اور مقرم سامن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس موضوع پر لبکشائی کریں گے جس ٹاپک پر جس علمان پر گفتگو کریں گے وہ میرے آقا علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری سنت مبارکہ ہے کھانا کھانے کی آج ہم سنتیں اور آداب سکھیں گے کھانا اللہ کریم چلدہ شانہو کی بہت لذیزہ رحمت ہے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانے کو کھایا جائے پیٹ کو بڑا جائے اور سنت کا بھی سواب ملے گا اور پیٹ بھی بڑھ جائے گا ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق ہمیں کھانا کھانا کی عادت بنانے چاہیے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنصر وائد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک کا مقوم پیش کرتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دے ہمارے تھوڑی کمائی میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے دے تو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان چھنیے میرے آقا نشات فرمایہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے آپ کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہوگا اور یہ کھانے کا وضو بھی ہوتا ہے کہ اب ہم کھانے کا وضو بھی کریں گے کھانے کے وضو سے مراد حضرت مفتی احمد یارحان لیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہاتھ اور مو بھی صفائی کرنا یعنی کہ ہاتھ دونا اور کل ہی کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تھوڑے رزق میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت دے دے اور جب بھی کھانا پیش کیا جائے جب بھی کھانا حاضر ہو ہاتھ دوئے پہلے اور بعد میں انشاءاللہ اللہ کریم جدہ شاہ رہو آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا اور جب کھانا کھانے بیٹھیں تو سنت طریقہ کیا ہے جس طرح ہم کھا سکتے ہیں جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں ایسے الٹا پاؤں اس کو ایسے کر لیں پاؤں بے با الٹا پاؤں ایسے کر لیں اور سیدھے کو ایسے کر لیں ٹھیک ہے یہ سنت کے مطابق کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے الٹا پاؤں الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھلا رکھیں یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنیں کھڑے کر لیں دونوں گھٹنیں کھڑے کر لیں یہ ہے بہار شریعت بہار شریعت کی ایک حدیث پاک کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے جب کھانے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے رہت محسوس ہو سکون آئے تو حضرت انس بن مالک اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد ہم آیا کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو اس میں تمہیں لئے راحت ہے سکون ہے جب بھی کھانا کھانا بیٹھے تو جوتے اتار کر کھانا کھائے تا کہ راحت میں سکون ملے اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت حضائفہ رضی اللہ ہزہرہ سے ماروئی ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑی جائے وہ کھانا شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے ہم نے شیطان پر یہ کھانے کو حلال لے کرنا ہم نے کھانے اور پیتے وقت بسم اللہ شریف ضرور پڑنی ہے اور ایک حدیث پاک کا محبوب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد ہم آیا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاں سے کھائے اور جب پیئے اور سیدھے ہاں سے پیئے شیطان اٹھے ہاں سے کھاتا اور پیتا ہے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا محبوب ہے کہ جب بھی آپ نے کھانا ہے سیدھے ہاں سے کھانا ہے جب بھی پینا ہے سیدھے ہاں سے پینا ہے یہ اٹھے ہاں سے کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ ہوتارم سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہ تمہایا ہر شخص برطن کی اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے رکھا ہے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیثِ پاک کا مخوم ہے کہ جب بھی آپ کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں تو آپ کو سامنے پڑھائیں وہ کھائیں آپ کی ذہن سادس کے لئے ایک اور حدیثِ پاک کا مخوم ہے صحیح بہاری شریف کی حدیثِ پاک پیش کرتا ہوں کہ حضرتِ ابو سلمان حضرتِ ابو سلمان ربی اللہ تعالیٰ نوہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ پیالے میں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر حرکت کر رہا تھا یعنی ایک طرح سے لکمہ اٹھاتا کبھی دوسری طرح سے لکمہ اٹھاتا کبھی دوسری طرح سے لکمہ اٹھاتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے یہ کہا بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کرو اور میں نے اسی سندھلے کو شروع کر دیا اس کے بعد میں نے یہی طریقہ تیار کیا کہ جب بھی میں نے کھانا کھایا اپنے سامنے سے کھایا جب بھی میں نے کھانا کھایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کھایا اور جب بھی میں نے کھایا دائیں ہاتھ سے کھایا موسیقی